السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولی الشیخ آج کی سوریوں کے انہیں ہم بات کریں گے ماہ رمضان و مبارک کے ہر دن اور ہر رات کا الگ الگ ثواب کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ جو خلق کریم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی تراغی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات میں مومن بندہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے دوسری رات میں اس کی اور اس کے مسلمان ماباب کی مغفرت ہو جاتی ہے تسری رات میں فرشتہ عرش کے نیچے سے پکارتا ہے کہ اب نئے سیرے سے عمل کر کیونکہ تیرے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں چوتھی رات میں اسے تورات انجیل زبور اور قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے پانچویں رات میں اللہ اسے اس شخص کا ثواب بتا کرتا ہے جس نے مسجد نوی مسجد حرام اور مسجد اقصہ میں نماز ادا کی ہو چھتھی رات میں بیت المامور کے تواف کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور تمام پتھر اور ڈھیلے اس کی مغفرت چاہتے ہیں ساتھوی رات میں اتنا ثواب ملتا ہے گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور فرعون کے مقابلے میں ان کی مدد کی آٹھوی رات میں اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا نوی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ثواب ملتا ہے دوسری رات میں دین دنیا کی بہتری آتا کرتا ہے گویا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے باروی رات میں یہ فضلت ملتی ہے کہ اس کا چہرہ قیامت کے دن چودوی کے چاند کی طرح روشن ہوگا تیری رات کی برکت سے قیامت نے اسے ہر طرح کی برائی سے امن ملے گا چودوی رات کی عبادت سے فرشتے اس کی عبادت کی گواہی دے گے اور اللہ عزوجل اسے قیامت کے حساب سے آزاد کر دے گا پدرہوی رات میں فرشتے اور عرش اور کرسی اٹھانے والے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں سولہوی رات میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزادی اور جنت میں داخل ہونے کا پروانہ لکھ دیتا ہے صدرہوی رات میں نبیوں کے برابر ثواب ملتا ہے اٹھاروی رات میں ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے خدا کے بندے تجھ سے اور تیرے ماں باپ سے خدا رضا مند ہے انیسوی رات میں اللہ عزوجل جنت الفردوس میں اس کے درجے بلند کر دیتا ہے بیسوی رات میں شہیدوں اور نیکوں کا ثواب ملتا ہے ایکیسوی رات میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے بائیسوی رات میں یہ برکت حاصل ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے دن ہر طرح کے غم اور اندیشے سے بے خوف رہے گا تیسوی رات میں اللہ اس کے لیے جنت میں ایک شہر تیار کرتا ہے چوئیسوی رات میں چالیس سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے پچیسوی رات میں اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے چھوئیسوی رات میں چالیس سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے ستائیسوی رات کی فضیلت سے وہ پلسی رات پر سے قورتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا اٹھائیسوی رات میں اللہ اس کے لیے جنت میں ہزار درجے بلند کر دیتا ہے انتیسوی رات میں ہزار مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اور تیسوی رات میں اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے جنت کے میوے کھا اور ست سبیل کے پانی سے دہا اور آب کوسر پی میں تیرہ رب ہوں اور تُو میرا بندہ حوالہ نجہت المجالس یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کے مستحق بنے ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر لے ساتھ میں گھنٹی کو دبا دے تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ